اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن الصراط المستقیم مخالفتوں کے عذیتوں کے اور تکلیفوں کے حالات میں بھی انبیاء نے ثابت قدمی کے ساتھ توہید کی دعوت دی اور اللہ پر توقل کا مظاہرہ کیا اور لیکن کافروں کا رویہ کیا تھا وہ یہ کہتے تھے لَنُخْرِجَنَّكَمْ مِّنْ عَرْدِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تو تمہیں لوٹ کر ہمارے مذہب پر آنا پڑے گا ہمارے باپ دادا کے آبائی مذہب پر اور دوبارہ شرک تسلیم کرنا پڑے گا یا پھر ہم آپ کو اپنی زمین سے اپنے وطن سے نکال دیں گے اور اس میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی زمین کو یہ کہتے تھے ہماری زمین لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ عَرْدِنَا یہ ہم زمین کے مالک ہیں ہم اپنی زمین سے انبیاء کو نکال دیں گے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی فَأَوْهَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور زمین پر دوسرے جانشین پیدا کریں گے تو یہ اللہ کا ایک قائدہ ہے کہ جب قوم سرکش ہو جاتی ہیں اور باغی ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے پھر ہلاکت حلال ہو جاتی ہے وَاسْتَفْتَهُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ تو فرمایا کہ انہوں نے فیصلہ مانگا تھا تو پھر ہوا کیا ہر جبار عَنِيد جو اسلام سے اناد رکھتا تھا بغض رکھتا تھا وہ رسوہ ہو گیا نامراد ہو گیا خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور دنیا میں ان کو ہلاک کیا گیا دنیاوی سزا دی گئی اور آخرت کے بارے میں فرمایا گیا وَمِنْ وَرَائِهِ جَهْنَمْ اس دنیا کے عذاب کے علاوہ ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے وَيُسْقَ مِمَّا اِنْ صَدِیْدٍ اور انہیں خون آلود اور پیپ آلود پانی پلایا جائے گا دوزخ کے اندر سورہ ابراہیم کا چوتھا پیرگراف آیت رمبر اٹھارہ سے تئیس تک کی آیات پر مشتمل ہے اور اس میں شکر نہ کرنے والے کافر لیڈروں اور ان کے کمزور پیروکاروں کو خبردار کیا گیا یہ مغرور اور گھمنڈی جو آقا تھے لیڈرز تھے ان کے لئے خاص استعلاح استعمال کی گئی اللذین اس تک بارو اور جو ان کے پیروکار تھے کمزور لوگ تھے فالوارڈز تھے ان کے لئے دعافہ کا لفظ استعمال کیا گیا انہیں دبا لیا گیا تھا ان کے جھکا دیا گیا تھا تو ہمیشہ اسلام اور کفر کی جب کشمکش کا آغاز ہوتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ دو قسم کی لیڈرشپ سامنے آتی ہے ایک صالحین کی لیڈرشپ ہوتی ہے اور ایک بد کردار لوگوں کی لیڈرشپ ہوتی ہے اور عوام الناس درمیان میں تماشا دیکھتے رہتے ہیں اگر عوام صالحین کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ بھی جنت کے مستقع ہو جاتے ہیں اگر وہ اہل تکبر اور اہل جبر کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ہلاکت ان کا مقدر ہو جاتی ہے ابلیس بھی ایک ایسا لیڈر ہے جو انسانوں کو بہکاتا ہے لیکن روز قیامت کافر لوگوں کی طرف دیکھ کر وہ آنکھیں پھیر لے گا اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کافر لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کے درمیان ایک بکالمہ ہوگا قیامت کے دن اور دونوں پھر عذاب سے دو چار کیے جائیں گے اور ابلیس بھی چونکہ ایک لیڈر ہے اور لوگ ابلیس کو متعون کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم دو زخمیں آئے ہیں اس وقت وہ کہے گا کہ مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو تم لوگوں نے کیوں میری پیروی کی فلا تلومونی ولومو انفسکم تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں دو زخ کے عذاب کے مستقر ٹھہریں گے سورہ ابراہیم کا پانچ فاں پیراگراف آیت چوبیس تا ستائیس آیات پر مشتمل ہے اس میں ایک خوبصورت تمثیل ہے ایک کلمہ تیبہ کی اور ایک کلمہ خبیصہ کی ایک اچھا کلمہ ہے ایک برا کلمہ ہے اور تمثیل دی گئی ہے دو درختوں سے قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہر بات کلمہ تیبہ ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہر بات کلمہ خبیصہ ہے کہ توہید کا اقرار بھی کلمہ تیبہ ہے جو انسانی فطرت کے این مطابق ہے تو بڑی خوبصورت یہاں تمثیل ہے کہ کلمہ تیبہ کی مثال ایک ایسے درخت کیسی ہے جس کی چڑھیں زمین میں مضبوط ہیں اور جس کی شاقیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں اور یہ ہر وقت پھل دیتا ہے لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہے اور یہ توہید کیا درخت ہے یہ سچائی کا درخت ہے مضبوط اور توانہ ہے اس میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق انسانی فطرت سے بھی ہے زمین سے مراد انسانی فطرت ہے اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن الصراط المستقیم